بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 9.1 ہے اور یہاں پر اس لیکچر میں ہم کوششن نمبر ایٹ سے سٹارٹ کریں گے کوششن نمبر ایٹ میں ہمیں کہا گیا ہے 결과 خورج elsh Jabrique bat باقی بیاب گئens باقی ٹھیک ہے کامیر مطرد 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 ریڈین ٹھیک ہے یہ انگل بھی ہمیں given ہے جو کہ one ریڈین ہے اور cut off an arc cut off an arc of length 35 cm ٹھیک ہے تو ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم نے find کرنا ہے radius of circle radius find کرنا ہے جبکہ ہمیں کہا گیا ہے جو انگل بن رہا ہے arms کے دربیان میں وہ ہے one ریڈین one ریڈین اور cut off an arc of length arc of length ہے l کی value ہے 35 cm ٹھیک ہے تو ہم نے find کرنا ہے radius تو theta بھی ہمیں جو ہے وہ radians میں given ہے length of arc بھی ہمیں centimeters میں given ہے تو ہم simple وہ formula use کریں گے r l is equal to r theta ٹھیک ہے یہاں سے r is equal to l by theta ہو جائے گا تو l کی value ہمیں given ہے 35 cm ہے اور theta کی value ہمیں one given ہے تو یہاں سے ہمارے پاس ریڈیس آجے گا 35 cm ٹھیک ہے تو یہ آ چکا ہے ہمارے پاس radius اچھا اب question number 9 پہ آتے ہیں next جو question ہے ہمارا question number 9 question number 9 میں ہمیں کہا گیا ہے your train says when the railway train is running on a railway train is running on a Circular oblivion Nos 45 cm ٹھیک ہے ایڈ تا ریٹ آف ایڈ تا ریٹ آف تھرٹی کلومیٹرز پر آر ٹھیک ہے تو ہمیں کہا گیا کہ ایک ریلوے ٹرین ہے جو کہ موو کر رہی ہے ایک سرکلر ٹریک کے اوپر جس کا اس ٹریک کا جو ریڈیس ہے وہ فائیو ہنڈ میٹر سے اور ہمیں کہا گیا ہے ایڈ تا ریٹ کس سپیڈ سے موو کر رہی ہے تھرٹی کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے ٹھیک ہے تو ہمیں کہا گیا گیا ہے تھرو وٹ اینگل تھرو وٹ اینگل ویل اٹرن ان ویل اٹ ٹرن ان ٹین سیکنڈ تو دس سیکنڈ میں وہ کتنا جو ہے وہ موو کرتی ہے یعنی کہ اگر ہم بات کریں کہ سرکلر پاتھ ہے ٹرین کا تو یہ ایک سرکلر پاتھ ہم لے لیتے ہیں یہ ایک سرکلر پاتھ ہے جس پہ ٹرین موو کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کا ہمیں جو ہے اس سرکلر پاتھ کا ٹریک کا ہمیں جو ہے ریڈیس بھی گیون ہے لیٹس پوز یہ ریڈیس ہے فائیو ہنڈرڈ میٹرز ٹھیک ہے تو یہ ہمیں ریڈیس گیون ہے فائیو ہنڈرڈ میٹرز ہے ہمیں کہا گیا ہے کہ وہ جو ٹرین ہے وہ ٹرٹی کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے موو کر رہی ہے تو ہم اس کا جو ہے پر سیکنڈ کے لحاظ سے نکال لیتے ہیں تو ٹرٹی کلومیٹر کے لیے ہم اس کو تھوزنڈ سے ملٹی پلائے کرتے ہیں کہ یہ میٹر میں آ جائے گا ٹرٹی انٹو تھوزنڈ میٹرز پر آر ٹھیک ہے تو اس کو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ پر سیکنڈ کے لیے پہلے تو میں اس کو ملٹی پلائے کروں گا یہ تھوزنڈ سے اور ڈیوائیڈ کروں گا اگر سیکسٹی سے تو یہ پر میٹر میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو پر منٹ میں آ جائے گا اور پھر سے سیکسٹی سے ڈیوائیڈ کروں گا تو پر سیکنڈ میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا یہ زیرو زیرو سے کینسل یہ بھی زیرو اس زیرو سے کینسل اور اس کے بعد یہ تھرٹی ہے سیکس ونزہ اور سیکس فائیوزہ 50 x 6 50 x 6 میٹر پر سیکنڈ 50 x 6 میٹر پر سیکنڈ اس کی سپیڈ آ جوکی ہے یہ ہے سپیڈ تو اس کو مزید سمپلیفائی کر لیں تو یہ بن جائے گا 25 x 3 میٹر پر سیکنڈ سپیڈ ہے تو اچھا یہ ایک سیکنڈ میں 25 x 3 میٹر جو ہے وہ کور کر رہی ہے تو ہمیں جو کوئیسن میں کہا گیا ہے کہ through what angle will it turn in 10 سیکنڈ مضب 10 سیکنڈ کے اندر اندر وہ کتنا angle کور کر لے گا وہ ٹرین جو ہے کتنا angle کور کر لے گی جب ہمیں ٹائم دے دیا گیا ہے 30 سیکنڈ 10 سیکنڈ کا ٹھیک ہے تو ہم نے جو ہے یہ angle فائنڈ کرنا ہے جب ہمارے پاس distance کتنا ہو جائے گا وہ ہم نکال لیتے ہیں 10 سیکنڈ کے لیے distance جو ہے وہ equal ہو جائے گا یہ ایک سیکنڈ میں اتنا distance ہے تو اس کو 10 سے ملٹیپلا کر دیتے ہیں into 10 تو ہمارے پاس بن جائے گا 250 divided by 3 میٹرز ٹھیک ہے per 10 سیکنڈ ہو جائے گا یہ distance جو ہے یہ L آ چکا ہے 250 by 3 is equal to L یہ L جو ہے R کی لیندھ ہمارے پاس 10 سیکنڈ کے لیے آ چکی ہے 250 by 3 ٹھیک ہے تو ہم نے یہ angle find کرنا ہے تو اب ہمارے پاس L بھی ہے radius بھی ہے R is equal to 500 ہے تو یہاں سے ہم نکال سکتے ہیں theta ٹھیک ہے تو theta is equal to L by R تو L جو ہے وہ 250 by 3 ہے اور radius ہمیں کیا ہے 500 given ہے into 500 ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس radians میں جو ہے وہ angle آ جائے گا ٹھیک ہے theta is equal to 1 by 6 radians آ جائے گا 1 by 6 radians تو یہ ہی ہم سے question میں پوچھا گیا ہے کہ یہ angle کتنا ہوگا ٹھیک ہے وہ جو ہے اس کی value آ جائے گی 1 by 6 radians اب ہم next question کے اوپر آتے ہیں question number 10 question number 10 میں ہمیں کیا آ گیا ہے a horse a horse a horse is tethered to a peg by a rope of 9 meter length of 9 meters length ہمیں رسی کی جو ہے وہ length ہمیں دے دی گئی ہے ٹھیک ہے and it can move in a circle مطلب کہ جو ہے ایک گھوڑا ہے وہ اس کو ہم نے رسی سے باندھا ہے اور رسی کی جو ہے وہ length ہمیں 9 meters دی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو وہ گھوڑا اس رسی کو ہم نے ایک کیل کے ساتھ باندھ دی ہے تو اب وہ گھوڑا جو ہے وہ circle میں ایک circle میں move کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو in a circle with a peg as center with the peg as center اچھا اس کے رواہ ہمیں کہا گیا ہے if horse moves along the circumference of the circle keeping the rope tight ڈھیک ہے rope جو ہے وہ tightly stretch ہونے چاہیے keeping the rope tight ڈھیک ہے تو how far will it have gone how far will it have gone when the rope has turned when the rope has turned through an angle of of 70 degree there here will be square where there is there is rope here is a circle one is nine meters and now go it stretch with rope next تو وہ موو کر سکتا ہے ایک سرکل میں ٹھیک ہے اس سرکل میں موو کر سکتا ہے تو ہمیں جو ہے کوشن وہ بوچھا گیا ہے اگر وہ گھوڑا جو ہے اس سرکم فیرنس پہ موو کرتا ہے ٹھیک ہے کیپنگ دا روپ ٹائٹ ہمیں جو ہے روپ ٹائٹ ہونی چاہیے تب جا کے یہ نائن میٹرز بنے گا ٹھیک ہے تو مطلب کہ جب جو ہے گھوڑا سیونٹی ڈگری مطلب کہ روپ جب ٹرنڈ یہاں سے اس نے شروع کیا موو کرنا گھوڑے نے ٹھیک ہے یہاں سے اس نے موو کرنا شروع کیا اور رسی نے جو ہے اس کا انگل جو ٹرنڈ ہو چکا ہے وہ سیونٹی ڈگری ہے ٹھیک ہے تو پھر اس گھوڑے نے یہ دسٹنس کتنا کور کی ہے مطلب کتنا دسٹنس اس نے کور کیا یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے ل کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے ہمیں ریڈیس گیون ہے ہمیں انگل گیون ہے ٹھیک ہے تو ل is equal to r theta ہوتا ہے لیکن یہ theta جو ہے ہمیں ڈگریز میں گیون ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو پہلے ریڈینس میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کو ریڈینس میں کنورٹ کر لیتے ہیں سیونٹی ملٹیپلای بے پائے بائے ون ایٹی آجے گا یہ ریڈینس بن گیا انگل کا r theta is equal to 75 by theta is equal to 75 by 180 ریڈینس یہ بن گیا ہمارے پاس انگل ریڈینس میں اس کے روابہ r جو ہے وہ ہمیں given ہے 9 میٹرز ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو اس فارمولا پر بٹ کر دیتے ہیں l is equal to r theta 9 میٹر into ریڈینس آف انگل کون سا ہے 75 by 180 تو یہ ہمارے پاس length آجے گی arc کی ٹھیک ہے چونکہ approximately 11 میٹرز کے ایکل ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے فائنڈ کرنا تھا length of this arc یہ length جو ہے یہ arc جو ہے length ہم نے فائنڈ کرنی تھی جو کہ 11 میٹرز کی approximately equal آئے گی مطلب کہ جب رسی جو ہے وہ turn کر چکی ہے 70 degree کا angle تو گھوڑے نے کتنا distance cover کیا 11 میٹرز اب ہم next question کے اوپر آتے ہیں question number ہے 11 question number 11 میں کہا گیا ہے the pendulum the pendulum of clock is 20 20 کرنی ہے جبکہ اگر یہ اس کو دیکھا جائے تو یہ سرکل بن رہا ہے ٹھیک ہے کلاک ہے جس میں یہ موو کر رہا ہے تو اس کلاک کا ریڈیس کتنا ہے یہ 20 سینٹی میٹر یہ ریڈیس ہے اور تھیٹا اینگل جو ہے وہ ایکول ہے 20 دگری کے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم تھیٹا جو ہے وہ ہم ریڈینس میں کنورٹ کر لیتے ہیں 20 ملٹی پلا بے پائے ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا پائے بائے نائن ریڈینس تھیٹا کو ہم نے کنورٹ کر لیا ریڈینس میں اس کے علاوہ ہمیں ریڈیس جو کیون ہے وہ 20 سینٹی میٹر ہے 20 سینٹی میٹر ٹھیک ہے تو اب ہم نے لیندھ فائنٹ کرنی ہے آف آرک ایل از ایکول ٹو آر تھیٹا ہوتا ہے ان دونوں کو ملٹی پلا کر دیں گے آر جو ہے وہ ٹونٹی ہے سینٹی میٹر ٹونٹی سینٹی میٹر انٹو تھیٹا تھیٹا ہے پائے بائے نائن پائے بائے نائن ریڈینس ٹھیک ہے تو اب یہ بن جائے گا سکس پوائنٹ نائن ایٹ سینٹی میٹر ٹھیک ہے یہ ہم نے جو ہے ڈسٹنس دیکھنا تھا کہ وہ پینڈولم جو ہے وہ کتنا کور کر رہے تو یہ ہم فائنٹ کر چکے ہیں جس کی ویلیو آئی ہے سکس پوائنٹ نائن ایٹ سینٹی میٹر آپ کوسٹن کے اوپر آتے ہیں کوسٹن نمبر ہے ٹویلو کوسٹن نمبر ٹویلو میں ہمیں کہا ہے ایزیوم ایزیومنگ دا ایوریج ڈسٹنس دی ایوریج ڈسٹنس آف ایرث سورت سے زمین کا جو ایوریج ڈسٹنس ہے ٹو بھی اس نے لیا ہے ون فورٹی ایٹ انٹو ٹویلو پور سکس کلومیٹر ٹھیک ہے تو یہ ایوریج ڈسٹنس ہے سورج کا زمین سے انٹ انگل سبسٹنڈڈ انگل سبسٹنڈڈڈ بائی دی سن ایٹ دی آئی آف پرسن آن دی آرث آف مائیئر نائن پوائنٹ تھری انٹو ٹین ٹویلو پور مائنس تھری ریڈین ٹھیک ہے تو ہمیں کوشن میں فائنڈ کرنے کے لئے کیا کہا گیا ہے فائنڈ دا ڈائی میٹر آف تی سن ڈائی میٹر آف سن ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم کوشن کو ایک فگر کے ساتھ سمجھتے ہیں کوشن میں ہمیں کہا گیا ہے کہ لیٹس پوز یہ ارث ہے ٹھیک ہے ے اے ای آر ڈی ای اے ای 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 ار ہے اور یہ ہے سن آج ہمیں کوئیشن میں کہا گیا ہے کہ سمین پر ایک پرسن ہے اور وہ دیکھتا ہے سورج کی طرف تو سورج جو ہے اس کی طرف دیکھتا ہے وہ پرسن سورج کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی آنکھ میں جو اونگل بن رہا ہوتا ہے وہ اس طرح سے بنے گا ٹھیک ہے یہ اینگل بنے گا یہ سٹیٹ لائنز ہیں ٹھیک ہے میرے سے بلکل سٹیٹ لائنز نہیں لگی یہ بلکل سٹیٹ لائنز آئیں گی ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ اینگل جو بنے گا وہ اس کی بات کر رہا ہے کہ یہ اینگل جو ہے وہ ہمیں گیون ہے 9.3 into 10 raised power minus 3 ٹھیک ہے تو 9.3 جو ہے وہ ہمیں گیون ہے 9.3 into 10 raised power minus 3 radians ٹھیک ہے تو یہ اینگل بنتا ہے 9.3 into 10 raised power minus 3 اور radians ہمیں جو گیون ہے مطبکہ distance between اس جو ہے زمین اور سورج کے درمیان کا جو ڈسٹنس ہمیں given ہے وہ ہے 14 148 into 10 to raise power 6 کلومیٹر ٹھیک ہے تو اب ہم نے نکالنا کیا ہے diameter find the diameter of sun مطلب کہ ہم نے یہ diameter نکالنا ہے جو سورج کا diameter ہوگا تو ہم اس کو ایزے arc سمجھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ arc ہو جائے گا l اور اس کو ہم radius لے لیتے ہیں circle کا let's suppose اگر یہ full circle بنتا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ center میں ہے اگر زمین center میں ہے اور یہ circle پورا بنتا ہے تو یہ ہو جائے گا length of arc ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ radius ہو جائے گا ٹھیک ہے دو hands ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ یہ angle ہمارے پاس آ گیا radius بھی ہمارے پاس آ گیا ہم نے diameter find کرنا ہے جو کہ length of arc کے equal ہے تو ہم یہاں سے find کر سکتے ہیں l is equal to r theta ٹھیک ہے تو radius ہمیں پتا ہے 148 into 10 to raise power 6 km میں ہے اور جو angle ہے ہمارے پاس 9.3 into 10 to raise power minus 3 radians میں ہے ٹھیک ہے تو ان کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ length of arc آ جائے گا جو کہ equal ہوگا diameter of sun diameter of sun diameter of sun کے equal ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کس کے equal آتا ہے تو اس کا result آتا ہے 1.37 into 10 to raise power 6 km ٹھیک ہے یہ diameter بنتا ہے sun کا diameter of sun یہ ہم نے اس question میں find کرنا تھا جو کہ ہم find کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو باقی جو questions ہیں اس کے بلکل اس طرح سے same ہے بلکل تھوڑا جو ہے اس کو سمجھ کے same formula apply ہوگا لیکن اس کو تھوڑا سا سمجھ کے جو ہے وہ دیکھنا ہوگا radius کیا ہوتا ہے radius کیا بنے گا length of arc کیا ہوگی اور angle کیا ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اس کو solve کر سکتے ہیں تو باقی جو ہے question number 17 تک آپ خود سے solve کریں گے question number 12 تک میں نے ایک ایک سوال جو ہے خود سے solve کر آئے تو یہاں پر جو ہے اس exercise کو end کرتے ہوں next lecture سے جو ہے اگلی exercise کے بارے میں بڑھیں گے game 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 bag